جو ہے نا اکملہ لہوار یہ آپ مقاملہ مکمل کریں جی شیر متا تستقیزینا کیونکہ آپ خاتون سے بات کر رہی ہیں جی شیر متا تستقیزینا آپ کچھتے ہیں جی شیر جواب دیں سی خزو عند الفجری میں فجر کی تائم ٹھیک ہے سر یہاں تسلی لگا رہا ہے یا تسلینا تسلینا کیونکہ عورت ہے آئینا تسلینا الفجری آپ سی مال سے فتر کہاں پڑھتے ہیں سر یہاں تسلی لگا رہا ہے سر یہاں تسلی لگا رہا ہے سر یہاں تسلی لگا رہا ہے میں فجر کی نماز مسجد میں پڑھتی ہوں حل تنامینا حل تنامینا حل تنامینا حل تنامینا بعد الفجری کیا آپ فجر کے بعد سو جاتے ہیں لا لا انامو بعد الفجری نہیں نہیں میں نماز کے بعد سوتی نہیں میں نماز کے بعد نہیں سوتی سر یہاں تسلیل سچ بولنا ہوتتے ہیں سوالوں میں سوال سچ کیا اصل بولیں گی تو پھر مجیب آپ کو بولنا پڑے گا بارہ مجھے اٹھتی ہوں یا دس مجھے جو بھی ہے تو پھر نئے الفاظ ہوں گے تو مسئلہ ہوگا آپ کے لئے بس کہہ دیں گے میں صبح سویرے پانچ میں جھوٹتی ہوں مجھے مجھے ماں یہاں سوال بھی نہیں جواب بھی نہیں اپنے پاس تھی بنا کوئی سوال ماں سے جی آپ یہ پوچھیں کہ آپ فجر کے بعد کیا کرتی ہیں ابھی فجر کی بات ہو رہی ہے نا تو آپ یہ پوچھیں کہ آپ فجر کے بعد کیا کرتی ہیں ہم آپ کیا کرتی ہیں یہاں پڑھ چکی ہیں سوال پہلے مازا مازا تفالینا باد الفجر مازا تفالینا باد الفجر باد الفجر باد الفجر افرال باد الفجر افرال قرآن باد الفجر ٹھیک ہے جی اب زویا آپ نے ٹھیک ہے اگلا سوال پوچھیں جنت اس میں دیکھیں تذہبو لکھاو ہے تو آپ بولنا تذہبین بولنا ٹھیک ہے تذہبین جاتی ہیں تذہبین جاتی ہیں کب جاتی ہیں تو کوئی لفظ لگائیں مناسب کیا لگائیں گے لفظ فیلمس جی دی وہ تو فجر کے بعد تو کوئی مسجد میں نہیں جاتا ون ٹونٹی ون ٹونٹی ہے پی نمبر ون ٹونٹی آپ سکول کی طرف کب جاتی ہیں ازہبو ازہبو اللہ مدرس کی اشاعت السابعہ میں مدرس سے ساتھ پیچھ جاتی ہیں ٹھیک ہے ہل تذہبین کی للمدرس تھی فقط نہیں غلط سوال ہے جواب کے ساتھ سوال پوچھیں جواب لکھاو ہے پہلے سے اس کے ساتھ سوال پوچھیں کیا آپ بس کے لئے سکول جاتی ہیں سر بس کا کیا ہوگا حافلہ حافلہ حالت حبین اللہ مدرس بھی حافلہ بل حافلہ کیا آپ سکول بس کے لئے جاتی ہیں جی سر نہیں میں کار میں جا رہا ہوں ٹھیک سیئے اچھا فائزہ آپ سوال پوچھیں محنان صاحب آپ کو جواب دیں گی جی سر غلط مطا تستقیزینا آپ کب اٹھتی ہیں اور اس سے بات کر رہی ہیں جی میناس جواب دیں سوال پوچھیں جب فجر ہوتی ہے اس وقت میں اٹھتی ہوں اندہ کا مطلب ہے جب یعنی کہ ایک جائٹ وقت اس سے پہلے نہیں اٹھتی تسلینا 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 سر میں نے ایک فیمن سے بات کر رہی ہوں تو تسلی آئے گا یا تسلینا تسلینا آئے گا عورت کے لئے تسلینا جو پاس کھڑی ہوتی ہے جو مرد پاس کھڑا ہوتا ہے اس کے لئے تسلی ٹھیک ہے فائضہ سمجھا گی جب مجھ سے سوال پوچھیں گی تو آپ کہیں گی تسلی جب مردہ سے سوال پوچھیں گی تو آپ کہیں گی تسلینا تسلینا پر یہ سوال غلط ہے یہاں پہ کوئی اور سوال پوچھتے ہیں آپ نے آپ نے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ فجر کے بات سوتی ہیں یہ سوال پوچھیں حلط نامینہ بادل فجری ٹھیک ہے آپ پوچھے سوال پوچھیں گی اور سوال پوچھیں گی بادل فجری میں یہ سوال سمجھ ہی نہیں آرہا آپ وہ ٹھہرے یہ پرانی چیز ہے نا سلمی آج میں نے تو سمجھا ہی نہیں یہ سوال ڈیٹ نہیں سے کروایا جو دیکھیں جو پاس میں نے بتایا تھا کہ جو پاس کے رات ہوتی ہے اس کے لئے ہاں اور علیف لگتا ہے اور جو دور کی ہوتی ہے اس کے لئے کاف لگتا ہے اور کسچا لگتا ہے نہیں جی کوئی زویاد جنت میں آپ دونے میں سے کوئی مجھے بتایا کہ میں نے کیا بتایا تھا بھائی آپ نے بتایا تھا کہ جب میں مذکر ہوگا تو جب آلول کے وزن پر آئے گا تو یہ فائلین ہے فائلین ہے جی اچھا آپ کو کیا بتایا تھا میں نے تف آلین ہے تف آلین ہے تف آلین ہے تف آلین ہے کیا مطلب بتایا تھا یہ مانس کیلئے لگے گا مانس کیلئے وہ کرتی ہے تم کرتی ہو یا میں بتاؤں جی آپ بتائیں آپ نے کہا تھا کہ اگر کسی سامنے والے سے مخاطب کرنا ہے سامنے والی عورت کو تو پھر جیسے تستقیز ہو ہے تستقیز زینہ پڑھنا مادر مرد کو تو پھر تستقیز ہو تو اگر تھوڑے دور کریں دور سے مخاطب کرنا ہے تو صرف پھر ان کے تستقیز پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نزدیک کے لئے تستقیز زینہ پڑھنا ہے عورت کے لئے صحیح ہے تو یہ فائزہ صاحب آپ کو لگتا ہے شاید میں دوبارہ صحیح سمجھانا پڑے وہ جو آپ کو میسیج کیا تھا میں نے اس میں کون کون سے زمین لکھے تھے سر اس میں تو آپ نے مرد کے لئے بتایا تاکہ وہ کھولیں ذرا وہ میسیج کھولیں ذرا میسیج ہے ابھی اگر آنکھ پاس تو کھولیں اس سے آرام سے کوئی جلدی نہیں ہے اس کو کھولیں اور اس پر بتائیں میں نے کیا کیا لکھا تھا بھائی ایک بات کہیں آپ کے رب ہوگا تو رب بھی آئے گا آپ کے رب ہوگا تو رب بھی کہا آئے گا رب بھوکا رب بھوکا اگر اچھا مرد صاحب آپ کچھ کہہ رہی تھی بولیں ذرا بھائی میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ اگر مناسب ہو تو ان عربی کی کتابوں میں اگر علم صرف یا نحف کی کتاب شامل کر لی جائے تو بہت آسانی ہو جائے گی بھائی وہ نئی مصیبت ہو گی بھائی گدانے ہواد ہوں گی تو لازم ہوتے ہم چیزیں صحیح رکھیں گے گدانے اب اس لئے ان کو یاد نہیں ہو رہی نا کیونکہ ان نے کتاب الاساسی کا کچھ لیکچر میں سکھ کر دیئے تھے تو وہ میں ان کو پڑھانے ہیں اب جب اس کی باری آئے گی دوبارہ اس میں ہم نے یہ چیزیں زیادہ پیکٹس کرنی ہے تو چلیں کچھ کرتے ہیں اس کا پھر ابھی گزارہ کریں فائزہ اس میں ہم نے اس چیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کتاب الاساسی میں چلیں آئیسہ صحیح کا کچھ کرتے ہیں آگے چلیں فائزہ فائزہ آواز آ رہی ہے اگر اس سوال پہ آجیں تدریب الخامیس پانچہ سوال ہے تبادل سوالہ والجواب مازم اللہ ایک اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس سوال جواب کا تبادلہ کرنے اس سوال کو چھوڑ دیتے ہیں بھی کیونکہ یہ آپ نے پہلے کر چکی ہیں تدریب السادس ہے عجیب انیل اسیلہ تل تالیہ نیچے دی کے سوالوں کا جواب دیں تو زوری صاحب آپ سوال پوچھیں جنت آپ کو جواب دیں گی جی سر 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 یہ مولنس میں پوچھیں گے یا ہم بس چیتران لکھاوا ہے جیسے لکھاوا ہے وہ اسے ہی پوچھیں چی سر ماتت تسس تیہی کھ زور آپ کب بھٹے ہیں ٹھیک ہ غزتہ کضی مباکیرین آج تکیزو اندہ الفجری ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہل سلام بعد السلات آپ کیا نماز کے بعد سوٹیں لا نہیں نماز کے بعد سوٹیں آپ نماز کے بعد سوٹیں آپ نماز کے بعد سوٹیں میں کیا کرتے ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے انامو بعد السلاتی میں نماز کے بعد سوٹیں ٹھیک ہے آگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ مدرسے کب جاتی ہوں میں مدرسے کب جاتی ہوں میں مدرسے کب جاتی ہوں آل صاحبوں میں جاتی ہوں آل صاحبوں ٹھیک ہے مدرسے آپ جٹھی دن کب جادو ساعت 11 آشاء اللہ آج تکیزو ساتھ خامس چونے چونے ٹھیک مازا آئینت سلیل جمعہ آپ جمعہ جمعہ کی نماز کہاں پڑھتے ہیں وآلیکم سلام اچھا سلی چونے ٹھیک ہے اگلا سوال ماتات شاہد آپ ٹی وی کب دیکھتے ہیں میں ٹی وی کب دیکھتے ہوں شاہد سباد سما شاہد سات خامس چھیک ہے چلیں سات توبہ بھی کریں ٹی وی دیکھنا نہیں چاہیے تو اب فائزہ آپ سوال پوچھیں میں ہمارے گھر میں نہیں ہوں چلیں ٹھیک ہے تو میں بھی مزاہ کی کارا تھا جب پاکستان ہو کر انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو میں بھی ٹی وی دیکھے لیتا ہوں لیکن چلیں اب فائزہ آپ سوال پوچھیں اور میناز آپ کو جواب دیں گی جی سر چلیں شروع سے جی بلکل جی مطا تستائی کی زو تستائی کی زو نا تستائی کی زینا ہوگا مطا تستائی کی زو پڑھیں سمپل ہی سوال پڑھیں جو لکھا ہوئے نا بس وہی پڑھیں کیونکہ جب وہ کریں گی تو پھر آپ دونوں کنفیوز ہو جائیں گی پھر گلتیاں ہوں گی نیا مسئلہ ہوگا تو سمپل جی سوال ہے مطلب تا نواسج کا اس تائی کی زو اندل فجری میں پجر میٹھتی ہوں ایند اسلل فجر اسلل فجر پھل بائٹی میں اگزائی میں نماز پڑھتی ہوں حلتہ نامو باد السلا لالا نامو بادی فجر میں پجر کے بات نہیں سوتی مازا تفعالو باد السلا افعالو اقراو القرآن باد السلا ماتا تکنسو غرفاتا ماتا تسحبو الی المدرسة ماتا تسحبو الی المدرسة ماتا تسحبو الی المدرسة مِنزل کوئی بھی کام کہتے ہیں انتن این کام موت امرین یقینی چیز ہوتی ہے ہممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم کرنیم میں چھوٹی کے دن برطن دوتی ہوں چلے ٹھیک ہے اب اسے کریں آپ سب کوئی کاغذ پین اٹھا لیں آج یہ آپ کو لکھواتا ہوں کچھ چیزیں گردانے آرہا ٹھیک ہے جی اچھا ایک دو تین چھے چھے اور چھے کولم چار کولم بنائیں پہلے آپ لوگ ٹھیک ہے رف سے بس لینے لگا کے چار کولم بنائیں اور چار کولم کے اندر سات لائنے سات ورٹیکل روز بنا رہے سات لائنے لگا رہے ٹھیک ہے تو چار کولم بنائیں آپ نے اور سات روز سات ٹھیک ہے جی اچھا جی اچھا جو پہلا بلکہ ایک دو تین چار ٹھیک ہے دوسرا کولم ہے اس کے اوپر لکھیں غائب ہے دوسرے کولم کے سب سے اوپر لکھیں غائب اور تیسے کولم کے سب سے اوپر لکھیں مخاطب غائب یا ایک اور کام کرتے ہیں آپ لوگ لکھنے کو بھی چھوڑیں میں کلاس کے بعد جب فارغ ہوں گا یہ ٹیبل بنا کر آپ لوگوں کو بیجوں گا اور کل انشاءاللہ آپ کو یہ ساری گردانیں سمجھاؤں گا ٹھیک ہے صحیح ہے آرام سے کل میں ٹیبل بنا کرنا آپ لوگوں کو بھیج دوں گا انشاءاللہ اب آگے چلتے ہیں اگلے صفحے پہ آجیں کیسے صحیح نوٹ نہیں ہوگا آواز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اگلے صفحے پہ الكرا کہتے ہیں پڑھو تو یہ تدریب الاغل میں کہہ رہا ہے کہ جو لفظ مختلف ہے اس کے آگے کارٹا لگا دیں کروس لگا دیں اس لئے چھوڑ دیئے اس کو دوسرے میں کہہ رہا ہے جو جملہ مختلف ہے اس کے سامنے کلاز کا نشان لگا دیں اگلے صفحے پہ آجیں تدریب السالس سل بین الجملیتی وصورت المناسبہ تصویر کو مناسب جملے کے ساتھ جوڑنا ہے تو پہلے تین مناس احباب جوڑیں ٹھیک ہے حمزہ والی تصویر کے ساتھ جوڑ دیا اور دوسرا صحیح ہے یز حبول المندرہ ستی ساتھ اسامنہ اس کو آپ نے جوڑا کس کے ساتھ چلیں ٹھیک ہے صحیح ہے آگے فائزہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو جوڑیں گے سر ہا کے ساتھ ٹھیک ہے جی ہا کے ساتھ جوڑ دیا صحیح ہے آگے اگلے آگے تدریب ورابی سل بین السوالہ والجوابہ سوال کو مناسب جواب کے ساتھ جوڑنا ہے با سامنے تو پہلے دو زیر سب آپ بتائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے کیا آپ نماز کے بعد سوتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اگلے سوے پہ تدریب الخامس پانچ ہی مشق ہے اکلا الفکرہ فکرہ کہتے ہیں پیراغراف کو وہ کہہ رہا ہے جو نیچے پیراغراف ہے اس کو پڑھیں سمجی پھر جواب دیں جو ہے آپ اس پیراغراف کو پڑھیں اور اس کا مطلب بتائیں فکرہ کس کو کہتے ہیں فکرہ پیراغراف مطلب ہی بتانے یہ احمد کا خاندان یا احمد کی فیملی لا تنام باب السلاتی یوم الاطلا وہ جھٹی کے دین نماز کے بعد نہیں سوتے تاہا یک نسو گرفتل جروسی اور تاہا کمبی کی سفائی لیوین روم کی سفائی کرتا ہے لیوین روم لیوین روم کی سفائی کرتا ہے و فاتمہ تکنسو گرفتل نوم اور فاتمہ بیٹ روم کی سفائی کرتی ہے و احمد یقصر الملابسہ اور احمد قفید ہوتا ہے و لطیفت تقبل ملابسہ اور لطیفہ قفیسری کرتی ہے و الجدد تغصر اسباق اور دادی برٹ اپلیٹید ہوتی ہے و الجدد یقرع القرآن اور دادا قرآن پاکی تلاوک کرتی ہے ٹھیک ہے جی اب وہ کس کی باری تھی فائزہ کی ہے یا میناز کی ہے چلیں میناز صاحب پہلے تین سالوں کا جواب دیں صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے جی اب فائزہ آپ کی باری ہے نی سیر مہتا تفالو لطیفہ یعنی لطیف کیا کرتا ہے عورت ہے عورت ہے عورت فائزہ عورت ہے لطیفہ تو لطیفہ تو یعنی لطیفہ عورت کا نام ہوتا ہے جی اور ساتھ یہ بھی دیکھیں تفالو لکھا ہے تو یہ بھی عورت کی نشانی ہے مجھے رکش ہے تھرڈ پرسن کے بارے مہتا ہے مہتا تفالو لطیفہ تو لطیفہ کیا کرتی ہے تو اگر لطیفہ تو تقبل ملا بھی سا یعنی تقبل ملا بھی سا ٹھیک ہے جی اب جو 3rd پرسن مل ہوتا ہے اس کے لئے ہم یہunes لگا ہندے جو ہی ٹھیک ہے جو 3rd پرسن خوبی مل ہوتی ہے اس کے لئے تفالو اس hade termin رحل اگر وہ 1. worst single công جو فیمیل ہوتی ہے اس کے لئے ہم تفüne۔ کتے کتے یعنی ممل لگا ہم کینے اور 2 پرسن خوبی مل مل فیمیل کےوری لگا ہم 농عائیٰ ٹھیک ٹھیک دادا ابو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں تو جو دادا ابو ہیں وہ قرآن پا کی طلابت کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آگیا اکرال فکرہ سمجیب اس کسی کو اب جنہ صاحبہ پڑھیں جنہ صاحبہ آواز آ رہی ہے ٹھیک ہاں ٹھیک ہاں مسئلہ ہاں ٹھیک منا ٹھیک ٹھیک خیل ٹھیک کرتا ہے فیل بیٹی گھر میں وہ خیر میں وضو کرتا ہے وید ہے وہ الیل المسجد کی دیتا ہے یوسلی تاہر نماز ادا کرتا ہے تاہر الفجری فیلمسجدی تاہر نماز الفجر مسجد میں ادا کرتا ہے تاہر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے یہ نام بادر سلا دی اور نماز کے بعد نہیں سوتا نماز نہیں سو جاتا ہے نماز کے بعد نہیں سوتا ولا اور نہیں نماز کے بعد وہ نہیں سوتا سر اگر آنسر دینا ہو تو دو بار لام اگر مطلب question ہو تو اس میں ایک ہی بار لامت ہے جی اور جب بتانا ہو تو اس میں بھی ایک ہی بار بتاتے ہیں اچھا یہ اب سوال زوی صاحب اب تین سوال آ پڑھیں ماتا یستیو پیزو توہرن تاہے کب اتاہی یستیو پیزو توہرن اندال فجری تاہے پجر کے وض جاتا ہے آئی لہا آئی لہا یتیوزا وہ کہاں وزیفہ تھا ہے یتیوزا اندھائی لہا گھر میں وزیفہ تھا ہے آئی لہا یزہابو وہ کہاں جاتا ہے وا یزہابو اندھائی لہا وہ مسکت فیرتہ جاتا ہے جی اب منا صاحب آ پڑھیں بھائی سوال نمبر چار وہ کہاں پجھے کی نماز عدد کرتا ہے یسلی تاہر پجھے کی نماز عدد کرتا ہے ٹھیک اچھانے آگے چلتے ہیں ٹھیک اگلے صاحب پہ کتاب بھائی رائٹنگ ہے یہ رائٹنگ پریکٹس ہے پہلی سوال دوسرا سوال تیسرا چوتھا ان سب میں بس ہم نے رائٹنگ پریکٹس کرنی ہے پانچوں چھٹا چھٹے میں وہ کہہ رہا ہے کہ تب دو جس سے یہ لفظ شروع ہو رہے ہیں وہ لفظ ہم نے اس دائرے کے اندر لکھنا ہے تو ساتھے میں میسنگ وارڈ لکھنا ہے اوپر سے دیکھ کر اگلے صفحے پہ پیج نمبر ون ٹونٹی سیون ہے یہ یہ بھی رائٹنگ پریکٹس ہے سب کی سب پیج نمبر ون ٹونٹی ایٹ پر بھی رائٹنگ پریکٹس ہے تو یہ پیج نمبر ون ٹونٹی نائن پر آجیں اکتبیر نفسہ کا کیا مطلب ہے اس کا غلط اکتبیر کا مطلب ہے اپنے بارے میں خبر دیں اپنے بارے میں جانیے ٹھیک اپنے بارے میں جانیے یہ صحیح مطلب ہے اپنے بارے میں جانیے اپنے آپ کو چیک کریں اپنا ٹیسٹ لیں ٹھیک ہے اپنا جائزہ لیں اوکیر اپنے آپ کو جائزہ لیں اپنا ٹیسٹ کریں تو یہ بس پیپر بنا ہوئے آپ لوگ انہیں حال کرنا ہے جو لاشٹ ٹائم جو پیپر ہوا تھا اس میں زویا صاحبہ کا سب سے اچھا پیپر تھا اس دو آپ لوگ ٹرائے کریں اس پیپر کو اور اس کو حال کر کے مجھے بیج دینا ٹھیک ہے